بہت سارے ٹکنیشن اس جگہ پر آکے بہت ساری گلتییں کرتے ہیں میں نے بھی یہاں پہ گلتی کی تو اس لیے میں نے سوچا کہ ویڈیو بناتا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کے متعلق داؤں موسیقی 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 ویڈس اپ گائز ویلکم بیک تو میریووڈیو چینل مائی نیم آسیم سو آج کیس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں نے ایک فالٹ کی متعلق بتانا ہے اگر آپ کے سامنے ایک thermostat نظر آ رہا ہے اگر آپ کو اس thermostat کے متعلق کچھ بھی نہیں پتا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں یہ بھی ایک ریفریشن کا حصہ ہے جو UAE میں یوز ہونے والا یہ thermostat ہے لیکن انڈیا اور پاکستان کی بات کریں وہاں پہ remote system ہے یہاں پہ ایک thermostat آپ کے سامنے display میں نظر آ رہا ہے اور اگر آپ مزید اس thermostat کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو یہ most like building land میں یوز ہوتے ہیں اور عمومن ویلو میں بھی یوز ہوتے ہیں تاکہ اس کے متعلق بھی آپ کو ایک مکمل اسی کے ریلیٹیو ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں جی تو بڑھتے ہیں آج کی سنٹرسنگ ویڈیو کی طرف آپ کے سامنے ایک thermostat نظر آ رہا ہے اس کی پرابلم یہی ایک کے کولنگ نہیں ہو رہی آپ مجھے ایک منٹ سیکشن اس کے ریلیٹیو بتائیں کیا اس کی کمپلینز ہو سکتی ہیں تو thermostat کی بات کریں آپ یہاں پہ room temperature 28 نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ 21 ہم نے set کیا ہوا ہے اس کی پرابلم یہی ایک کے کولنگ نہیں ہو رہی room میں جو کولنگ آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی outdoor بھی چاہ رہے تو اس پرابلم کیا یہاں پہ ہم نے واشروم کے سیلنگ کے اوپر یہاں پہ fc ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا اس کے اوپر سیلنگ ہوتی ہے اور یہ بھی انشاءاللہ کسی دن آپ کو بتاؤں گا کمنٹ سیکشن میں بتائیں جس جس کے متعلق آپ کو نہیں بتا سو چلتے ہیں outdoor یعنی باٹم میں چلتے ہیں اشاد پہ چلتے ہیں یہاں پہ چیک کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے جی تو گائز ابھی ہم چھات پہ آئے ہیں یہاں پہ دیکھا ہے کہ outdoor کا جو پرابلم ہے وہ کیا ہے یہاں پہ آپ کو واز سنائی دے رہی ہوگی میرے خیال سے یہ دیکھیں یعنی کہ کمپریسر کے آپ کو واز آ رہی لیکن فین نہیں چاہ رہا آپ کے سامنے میں نے یونٹ رکھ دیا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئیں کہ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے ایسا کیوں کہا رہا ہے کہ کمپریسر آن ہے اور جو فین ہے وہ کیوں نہیں چاہ رہا میں جانتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ اس کا جو ظاہری بات ہے اس کا کمپریسر ہے وہ لوگ ہے اس کی جو مطلب ہے وہ پاور ہے وہ ختم ہو چکے اسی لیے وہ کمپریسر جو چاہ رہا ہے اور فین نہیں چاہ رہا تو وہ آٹومیٹکلی وہ ڈریپ ہو جاتا ہے پاور آف ہو جاتی ہے چلتے ہیں اب اس کو اپن کرتے ہیں اپن کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا کپیسٹر دیکھتے ہیں کپیسٹر چینج کرتے ہیں شاید اس کی وجہ سے جو فین ہے وہ چل پرے جی تو اس کے علاوہ ایک اور فالٹ میرے ذہن میں آرہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فین موٹر ہے وہ جام ہو چکی اس کو بھی چک کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی غلط فہمی جو ہے وہ بھی دور ہو چکے سو یہ بھی فین موٹر کی جو جام ہے وہ نہیں ہے وہ بلکل ٹھیک ہے فین سو ہم نے دیکھا اپن کر کے یہاں پہ آپ کو کپیسٹر نظر آجتا ہے اس کی قیمت چھے یو ایف ہے یعنی کہ چھے یو ایف ہے اور ہمارے پاس جو نیا ہے اس کو بس جس ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم اسے یوز کریں گے سو ویڈیو کو لاس ارز دیکھیں آپ کو مکمل اس کے متعلق پتہ چلے گا کیا اس کیا ریزن تھا اور کیا ہم نے کیا یہاں پہ آپ کے سامنے کپیسٹر ہم نے فٹ کر دیا یہاں پہ 7.5 یو ایف کا کپیسٹر صرف یہ موٹر کے لیے اوٹر موٹر کے لیے جو لگا ہوا تھا پہلے وہ چھے یو ایف کا تھا اب اسے آن کرتے ہیں آن کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ یو ای میں اوٹر میں لیدہ کنیکشن ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے جو فین موٹر ہے وہ کافی ورکا رہی ہے اور کیامرے کے سامنے یہ ایسی لگ رہا ہے جیسے بلکل سلو ہے لیکن یہ بلکل تیز ہے اور سپیڈ بھی اس کی کافی اچھی خاصی ہے سو آپ کے سامنے یہاں پہ جو پرانا تھا وہ ہم نے اتار لیا اور نیا لگا دیا یعنی کہ آپ کے سامنے یہی فالٹ تھا کہ ہم نے اسے لگا دیا نیا کپیسٹر اور یہ مطلب ہے فین موٹر چل پڑی اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ گیس اس کی مکمل ہے یہاں پہ اکثر گیس کو چیک کرنے کے لئے یہاں پہ دو پائپ ہوتے ہیں سکشن اور ڈیسٹارج یہاں پہ ہم نے سکشن اور ڈیسٹارج کو ہال لگانا ہوتا ہے وہاں پہ جو سکشن ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہونے چاہیے جو ڈیسٹارج ہوتا ہے وہ گرم ہونا چاہیے اسے کافی مطلب پتہ چال جاتا ہے کہ گیس بھی ٹھیک ہے ہم نے کپیسٹر لگا دیا فین موٹر چال گئی کمپریسٹر بھی چال گیا اور نیچے سے ٹمپریچر بھی انگریز ہو رہا یعنی کہ سب کچھ ٹھیک ہے جو ہمارا فالت تھا ہمارے ذہن میں یہی فالت تھا کہ یہ جو فین موٹر کا جو کپیسٹر ہے یہ بھی سب کچھ ہونے کے بعد ہمیں اگلے دن ہی اس کسٹمر نے ہمیں کال کی کہ یہ مسئلہ آشور سے یعنی کہ دوبارہ سے وہ ہی ہے کہ تھرمو سٹیٹ آنا آوڈور چاہ رہا ہے یعنی کہ تیمپریچر انکریز نہیں ہو رہا اس کی پرابلم سیم ایشو وہ دوبارہ آرہا ہے اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے دوبارہ کمپلین ہم نے جا کر دیکھا تو کیا سین تھا ہم نے سب کچھ اوپن کیا اوپن کر کے دیکھا تو کیا ایشو تھا ہم نے ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ کپیسٹر چینج حالانکہ وہ مسئلہ اس کا نہیں تھا ہم سے پہلے جو تکنیشن تھا اس نے اس پہ چھے یو اپ کا لگایا ہوا تھا جیسے کہ ویڈیو میں آپ کو دکھایا ہوا ہے تو ہم نے جب موٹر کھولی موٹر کھولنے کے بعد اس کے اوپر جو لگا ہوتا ہے سٹیکر لگا تھا اس کے اوپر مکمل لکھا ہوتا ہے آر پی ایم کیتنے ہیں اس کے جو پیر کتنے لیتی ہے اور اس کے علاوہ والٹیج کیتنے ہیں اور کون سا کپیسٹر لگا ہوتا ہے سب سے مین بات تو وہاں پہ ہے جو سٹیکر پہ دیکھیں تو اس کے اوپر 3.5 جو یو اپ کا کمپیسٹر لگا ہوا تھا یعنی کہ پہلا اس کا جینیون تو جو تکنیشن تھا اس نے کیا کیا اس نے 4.5 لگانے کے بجائے یا 4 یو اپ کا کپیسٹر لگانے کے بجائے اس نے 6 یو اپ کا لگا دیا یعنی کہ اس کی پاور جو سٹارٹنگ ہے وہ بھی زیادہ ہے اس کی وجہ سے موٹر کا جو آر پی ایم میں وہ بھی کام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے موٹر کی جو وائننگ ہے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے اور کپیسٹر کو بھی نقصان ہوتا ہے سو اس کی وجہ سے ہی اس کی جو موٹر ہے وہ بھی سٹاپ ہوگی یعنی کہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے اس کا مسئلہ بھی یہی تھا سو ہم نے ہماری بھی یہی گلتی تھی کہ ہم نے ساتھ 7.5 کا یو اپ کو جو ہم نے کپیسٹر لگا دی اس کی وجہ سے جو موٹر ہے تک ریبن گینٹا ایک آدھا چلی ہے اس کے بعد ورکنگ صحیح کارے تھی ہمیں نہیں تھا معلوم کہ اس میں 3.5 کا یعنی کہ ہماری جو گلتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے وہ دیکھا نہیں تھا اس میں کون سا پہلے کپیسٹر لگا ہوا تھا یعنی کہ جو موٹر کا جینون ہے سو اسی وجہ سے ہم نے 7.5 یو اپ کا لگانے کے بجائے ہم نے وہ لگا دی ہے تو اس کی وجہ سے جو موٹر ہے وہ ہی ہٹ اپ ہوگی ہٹ اپ ہونے کے بعد وہ بند ہوگی یعنی کہ موٹر بھی جا لگی اور جو کپیسٹر تھا وہ بھی سو آئندہ سے یہی اتیاد کریں کہ جب بھی کہیں پہ جائیں اس کی جو لسٹ ہے اسے دیکھیں دیان سے کون سا جو پہلے چیز جینون لگی ہے کیونکہ بعد میں تکنیشن بھی چیک کرنے آتے ہیں بعض تکنیشن ایسے نہیں دیکھتے وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں کہ بس کام چلانا ہوتا ہے جو کپیسٹر ہے وہ ہائی وولٹیج کا لگا کے تقریباً ایک دو منت چلے گا اس کے بعد اس کی آرپی ایم اور وولٹیج جو اس کی وائننگ خراب ہو جاتی ہے پھر یہ ایشو آتا ہے کہ موٹر چینج کرنے کا مسئلہ بنتا ہے ہم نے بھی یہ لسٹ میں موٹر ہی چینج کی سو آئی ہوپ کہ جو آپ کی بات سمجھانے کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو امید ہے کہ سمجھا گی ہوگی جی تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی کہ ایک کمپلین تھی آپ کے سامنے ہم نے مکمل لٹیل کے ساتھ بات کی ویڈیو کو لاسٹ رضو دکھا کریں آپ کے لئے حمید ہے کہ جو لاسٹ میں آپ کے لئے کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ذہن میں آجیں کریں کہ یہ بات جو سمجھنے والی ہوتی ہے وہ لاسٹ میں ہی بتائی جاتی ہے اب تک کے لئے اللہ حافظ آپ کا میز بانا سیمیر اسی طرح کی جو انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ائر کنڈیشنگ کے حوالے سے وہ میں لائے کروں گا اور ایک پلیلیسٹ ریڈی کروں گا جہاں پہ آپ میرے چینل پہ جا کے وہاں پہ پلیلیسٹ پہ جائیں اور وہاں پہ آپ کو مکمل اس کے والے سے مل جائے گی ابھی تو یہ میرا پہلی کمپلین ہے انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو لایک کروں گا آپ تک کے لئے اللہ حافظ آپ کا میز بانا سیمیر